اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمب آمین جی ویڈیو شروع کر رہے ہیں دین لیلی کے پیارے سے پھول کے ساتھ یہ لوگوں نے میری دین لیلی کی ویڈیو دیکھی ہے تب یہ فلاور نہیں تھا کھلا ہوا یہ والا شیر تو آپ کھلا ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اس کے ساتھ ہی صدا بھار کے ہیں دیکھیں بہت ہی خوبصورت کافی فلاور ساتھ کھلے ہوئے تھے گارڈن میں لیکن اب جیسے شام ہونے جا رہی ہے تو پھول جائے مرجا چکے ہیں اور آپ دیں آج کے ٹاپک کی طرف دیکھیں بہت ہی خوبصورت فائن ہے ہماری آج یہ آنمنٹل سویٹ پچٹوائن ہے خوبصورتی کے لیے اسے لگایا جاتا ہے آپ اسے وال پلانٹر میں لگا سکتے ہیں ہنگن پورٹ میں لگا سکتے ہیں اس کا یا ویسے ہی اگر آپ کے گھر میں زمین کافی ہے یعنی گارڈن میں تو آپ ایک طرف لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت افیکٹ آتا ہے گارڈن میں اس کے ساتھ بلکہ زمین پر اس کا نکھار اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا دیکھیں پتوں کے نیچے اس کا نوڑ ایڈیا بنا ہوا ہے اور جہاں جہاں اس کو زمین ملتی ہیں وہاں یہ اپنی روز بڑھاتی جاتی ہے اور اوپر سے پلانٹ بھی جو ہے مزید بڑھتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر اس کو گھنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک محسوسہ تک پہنچنے کے بعد اس کی پینچنگ کر دیں تو یہ دیکھیں یہ پینچنگ کر دیوئی تھی در سے آپ دیکھیں ہر پتے کے پاس یہ ہمارا ایک نئی شاہ نکل رہی ہے اور آپ اس کو جو ہے نیا پلانٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر میں ادھر سے کٹ کر دوں گی تو یہ میرے پاس تین پلانٹ بھی تیار ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی بھی دیکھیں میری وال پلانٹر میں لگی ہوئی ہے ابھی میں اوپر سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست طرح سے یہ گروت ہوتی ہے اس کی اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو ہے کلر زیادہ برائیٹو کے نکھر کے سامنے آئیں تو آپ اس میں جو ہے گوبر کی لکٹ کھار دالیں میں نے بھی چاند دن پہلے ڈالی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کی بہت ہی یعنی اچھی طرح سی کوت سامنے آئی ہے دیکھیں کتر کتر پھیل رہی ہے اچھا جی بات کر لیں اگر سیزن کی تو میرے پاس یہ تقریباً جو ہے مارچ سے موجود ہیں تقریباً ایک فٹ کی یہ تھی میرے پاس جب میں لے کے آئی تھی مجھے مجھے بہت زیادہ بات میں گھنمی شروع ہو گئی تو میں نے اسے شیڈی پلیس میں رکھ دیا لیکن اس کی گروہ جو تھی نہ ہونے کے بابردی پھر میں نے جو ہے برسے نکال کے اسے میں نے وال پلانٹر میں لگایا ادھر اسے صبح کی دو تین یا انٹے کی دھوپ مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی گروہ جو ہے مزید اچھی ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد موسم برسات میں تو اس کی گروہ جو ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ پاڈر لوگن پلانٹ ہے تو جب بارشیں سلسل ہوتی ہیں تو پھر اس کی گروہ جو ہے ایک دم بڑھ جاتی ہے تو ہم نے جو ہے جب اس کی مٹی ہمیں لگے کے تھوڑی ہشک ہو رہی ہے تو ہم اس کو پانی دیں گے کیونکہ اگر بہت زیادہ ہم مٹی ہشک کر لیں گے تو پھر اس کے جو ہے پتوں پہ برننگ آنے لگتی ہے دیکھیں جیسے آ رہی ہے کیونکہ میرا پلانٹر جو ہے بہت چھوٹا ہے تو اس وجہ سے جو ہے پانی پتوں پہ برننگ آنا شروع ہو جاتی ہے دو بار میں پانی دیتی ہوں آپ اپنے پاڈ کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر ایک بار میری پانی جو ہے بہت زیادہ ہشک نہیں ہوتا تو آپ ایک بار دیں اگر پانی ہشک ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اسے دو بار پانی دیں اور اگر سن کی بات کر لیں تو سورج جو ہے اسے یعنی ڈلتے سورج اور چڑھتے سورج کی جو ہے ایک دو گھنٹے کی یا تین گھنٹے کی حض یہ سن لائٹ برداشت کر سکتا ہے لیکن گرمی کی لو سے اسے بچائیں تو بہتر ہے ایسے تو کافی ہارڈی پلانٹ ہے میں نے دیکھا لو کا بھی اگر پانی سے پراپر لی آپ دیں گے اور دوسرے پلانٹ کے ساتھ رکھیں گے تو لو بھی وہ جو ہے اس پہ کامی اثر کرے گی دیکھیں اچھا جی ہنگنگ پارٹ میں بھی ہم اسے لگا سکتے ہیں یہ میں نے لگایا ہوا ہے ہنگنگ پارٹ میں یہ دیکھیں کچھ نئی شاہیں جو ہیں اس کی نکل کے آ رہی ہیں اندر سے یہ دیکھیں یہ شاہ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے بہت خوبصور لگتی ہے اچھا جی آئیں آپ اس کی پرپوگیشن کی طرف تو میں آپ کو ایک ٹہنی جو ہے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ایک آڑی ہمیں اس کی ایک ٹہنی بھوچے گئے کہ یہ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پتے ہیں ان کے نیچے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ نوڈ ایڈیا موجود ہے ان میں چھوٹی چھوٹی سی روس ہوئے ہیں باہر آ رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو اسی طرح اس کو جو ہے دائرے میں گول کر کے لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کی جو ہے میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کٹنگ والی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو ڈلیٹو گئی ہے مجھ سے اب میں دوبارہ سے کٹنگ لگانا بتاؤں گی یہ کل لگا نہیں ہوئی تھی دیکھیں اب یعنی کھڑی ہو گئے ہماری کٹنگ سے کل پتے تھوڑے لٹک چکے تھے اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کور کٹنگ میں نے کٹ کیا اب مزیدنا آپ کو کور کٹ کے دکھاتی ہوں چلیں ادھر سے کٹ لیتے ہیں میں میں بڑھائی سکتا ہے صحیح طے سے نظر نہیں آرہا دوں اس کا آخر جو چکے ہیں ہماری کٹنگ میں ایک اور کری ہوں پوری لوٹ ایریا جو ہے یہ کیا ہے ہرکا سا دبا دیں کھرام پتے بس مٹی میں اور ہماری کٹنگ بہت آسانی سے لگ جائے گی اب یہ والا بھی اگر لے ہم تو ہمیں اگر لگا دیں گے ہمیں یہ دیکھیں کٹنگ سے جو ہے بہت آسان ہے لگانا ان کی جتنے وزی آپ پلانٹس پنا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کوٹ لیئر بھی کر سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس دوسرا موجود ہے پاس ہی کملا تو آپ اس کو جو ہے وائن اس کو اس کے اوپر سے گزار دیں تو یہ اپنی روٹس ریل اس کے اندر جو ہے دنسہ لے گی اس کے اندر گئی ہوئی ہیں دیکھیں اوپر اٹھانے سے نہیں اٹھ رہی ہماری یہ ٹہنی اس کے علاوہ آپ اسے گرون لیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین ہے ادھر سے بھی آپ ٹہنی گزار کے تو کچھ عرصہ ادھر پیڑا رہنے دیں بھی یہ ہے کہ کٹ کر کے آپ اس سے بھی مزید نہیں پنا سکتے ہیں چاہے کٹنگ لگائیں سارے پروسس اس کے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیں اب آپ کو میں تھوڑی سے فلاورز دکھا دیتی ہوں یہ جو ہے کلوہ لیے تھوڑی مجھا چکے ہیں کی Database لیکن چلیں کہ ہی میرے پروسس کچھ کے لئے ہوایا یا چلیں یہ بھی مباری پروس کے لئے ہیں دوپونے کی وجہ سے جو ہے اچھی طرح سے نہیں دکھا پا رہی میں جلدی جلدی آپ کو دوسرے فلاوز بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ جاتے جاتے جو ہے گرمیوں کی فلاوزیں کافی فلاوز جو ہے میرے جو ہے حراب ہو چکے ہیں یہ کچھ باقی بچے ہیں موسم کافی چینج ہو چکا ہے ٹھنڈک آگئی ہے کافی عد تک موسم میں دیکھیں ماشاء اللہ سے چاہتے ہیں میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں دو ہمیں یادر کی گلاہ فیز چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی